ذکر فرمایا جب نہ چان تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ سمندر تھے نہ دریا تھے نہ پہاڑ تھے نہ درخت تھے کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے زوا یعنی حق سبحانہ وتعالی وتقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی اس کے علم میں سب کچھ تھا عالمِ ارواح میں سب کچھ تھا چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماری چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی بیان فرمانے کے لئے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا کوئی نبی نہیں آیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا ایک جلسہ فرمایا اس جلسے کی شان کا کیا کہنا جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکا موسیٰ علیہ السلام ہو عبراہیم علیہ السلام ہو نوہ علیہ السلام ہو آدم علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سارے رسول سارے نبی سارے پیغمبر جس اس لاج میں اس کٹھے ہوں کیا کہنا اس اجلاس کا اور جس غرض کے لئے اللہ پاک نے جمع فرمایا اس غرض کا کیا کہنا اس مقصد کا کیا کہنا اس مطلب کا کیا کہنا جس لئے یہ سارے نبی اللہ پاک انہیں پہ دربار میں بلائے بڑے سے بڑا نبی چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر تمام کے تمام موجود ہیں سب شریک ہیں اس لئے ان سب کو اکٹھا فرمایا اس لئے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے جررِ یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالمِ ارواح میں ڈنکہ بجا دیا جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی اصل مسئلہ میں آپ کے سامنے لائے چاہتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لئے سردار بنا کر کے بھیجا رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بھیجا اب عالم ہے تین ایک عالمِ ارواح ایک عالمِ دنیا ایک عالمِ برزخ چار ہیں اور ایک عالمِ آخرت اللہ پاک جللِ شان وہ نے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں تجھے نہیں مانتے تیری رسومات کو نہیں مانتے تیری خرافات کو نہیں مانتے تیری بکواس کو نہیں مانتے جو کال ہوتا ہے اپنی رس میں ہم سے ملوانے والا کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں دنیا وجود میں نہیں آئی آسمان نہیں زمین نہیں ستارے نہیں چاند نہیں دن نہیں رات نہیں کوئی چیز نہیں اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قراردات رکھ دی رسولوں سارے پیغمبروں سے اپنے خاص بندوں سے ایک لاکھ چوبیس آزار پیغمبروں سے زبیہ اللہ بیچ میں ہے خلیل اللہ بیچ میں ہے کلیم اللہ بیچ میں ہے نوح نجی اللہ بیچ میں ہے آدم علیہ السلام بھی ہے سب کو جمع کر کے فرمایا بائید آخذ اللہ اللہ پاک نے قراردات رکھ دی مقصود رکھ دیا جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا غرض رکھ دی وَإِذْ آخذ اللہ میری ساکن نبی گیل او میرے رسولوں او میرے نبیوں او میرے پیغمبروں او توریت والے انجیل والے صحیفوں والوں او میری شریعت کو ماننے والوں میری خدای کو تسلیم کرنے والوں میری کبریائی کو ماننے والوں میری عظمت کو ماننے والوں میری توہید کو ماننے والوں میری یکتائی کو ماننے والوں میری خالقیت کو ماننے والوں میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں بَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْسَاقَ النَّبِيِّينَ میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں ایک میں نے دستاویل تمہارے سامنے رکھ دی میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا ایک دستاویل تمہارے سامنے رکھ دی میں نے قرارداد پیش کی تم اس کی تائید کرو مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویل نہیں چلے گی یہ بات نہیں اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے فرمایا اِذَا قَضَا آمُرَلْ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُونَ تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں میں بے پرواہ میں بے نیاز واللہ هو والغنیقی الحمید مجھے تو کوئی ضرورت نہیں نہ میں نبیوں کا محتاج نہ میں رسولوں کا محتاج نہ میں پیغمبروں کا محتاج نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں صرف قیامت تک کے لوگوں کو شانِ مصطفیٰی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے شان کا پتہ چل جائے مرتبے کا پتہ چل جائے ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اسے کونسی قرارداد پر تائید کرانے کی اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بیجنا ہے فرمایا وَإِذْا مرے نبیوں میرے رسولوں میرے پیغمبروں میری نبوت کا تاج اُرنے والوں میری شیعت کو تسلیم کرنے والوں میری توحید کا جنگ کا بجانے والوں اونو علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا جنگ کا بجائے گا پچھر بھی کھائے گا زخم بھی کھائے گا مار بھی کھائے گا اے سالی علیہ السلام اے یوسف علیہ السلام تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدای کا جنگ کا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفیٰی کا جنگ کا بھی بجاؤ گے تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا میری شریعت کا اعلان کرو میری یکتائی کا اعلان کرو میری وحدانیت کا اعلان کرو مار کھاؤ اڈیاں ختم کرا دو ذَلِكَ بِأَلَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَيَكْتُلُونَ النَّبِجِينَ ایک ایک دن میں ستر ستر پیغمبروں کی گردنیں اُڑا دی گئیں نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے نبی جرم نہیں کرتا نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا خدا کی قسم یہ کہہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کارٹ دی گئیں کہ اللہ ایک ہے مشکل کو شاہ وہ ہے حاجت رواب وہ ہے کسی نبی نے مہاد اللہ چوری نہیں کی کسی پیغمبر نے ذاکہ نہیں مارا اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کی گردنیں اُڑا دی گئیں قرآن پاک کہتا اللہ پاک نے فرمایا میسا قلب گین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میرے رسولوں میرے نبیوں میرے پیغمبروں میرے برگزیدہ بندوں میرے چھاٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ تمہیں میری کتابیں ملے گی تمہیں رسالت ملے گی تمہیں نبوت ملے گی تمہیں پیغمبری ملے گی تمہیں نبوت ملے گی تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شتان سے زیادہ کوئی مقام نہیں نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑھائے اندازہ لگاؤ بڑے دکھ کی بات ہے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جس نبی کا رات جن کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں کئی دفعہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑے لوگ نبی لکھے پڑے ہوئے تو زیادہ گمرہ ہوتے ہیں کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا مان بیٹھے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ تر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مانی نہیں سکتا اتنا عظیم نبی ہمارا اتنا شاندال شان والا نبی ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا جنگ کا بجایا جا رہا ہے فرمایا سم جاہاکم رسول سم جاہاکم رسول میرا محبوب آئے گا میرا کالی کملی والا آئے گا آمنہ کا در یتیم آئے گا تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا اس کی عظمت کا اقرار کرنا اس کی شان کو تسلیم کرنا کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو کون انکار کر سکتا ہے لیکن بات کو پکا کرنے کے لئے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے مسجدوں میں گلیوں میں بزاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے ورنہ ایسا کبھی نہ ہو اللہ میانے فرما دیا نبیوں نے مان لیا بس بات ختم ہو جانی چاہیئے تھی لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لئے اور پکا کرنے کے لئے اور شاندار بنانے کے لئے اللہ پاک پوچھتے ہیں قَالَ اَقْرَرْتُمْ احکاس تم عربی جانتے قرآن سمجھتے خدا کی قسم کلے جا پھٹ جاتا اور خدا پوچھتا ہے قَالَ اَقْرَرْتُمْ کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفیٰی کا اقرار کر لیا کیا تم نے اقرار کر لیا قَالُو اَقْرَرْنَا سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا مان لیا اب تو بات ختم ہو جانی چاہیئے تھی لیکن اب بھی فرمایا قَالَ فَشْهَدُوْ وَأَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی اس دستاویز پہ گوا ہوں تم بھی گوا رہنا میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں مجھے اپنے کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا انبیاء نہ ہوتے رسول نہ ہوتے چاند نہ ہوتا سورج نہ ہوتا آسمان نہ ہوتے چاند ستارے نہ ہوتے یہ دن رات نہ ہوتے یہ کائنات نہ بستی اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویل پہ جسخت کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات قَالِقَ مِلِيَ وَالِے کا صدقہ ہے فرمایا تم بھی گواہ رہا ہوں میں بھی گواہ ہوں اس بات پر پکے رہنا اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی اللہ اکبر اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی فرمایا فمن تولا باد دالک فمن تولا باد دالک فاولائکہ ہم الفاسقون جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسقوں کر کے مریں گے ایمان سے خالی مریں گے کس وقت تمہیں دستاویل چیار کی کس کے لیے یہ عظمتوں کے دنکے بجائی جا رہے ہیں کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں ماننے گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے سزا بھی آ گئی عظمت بھی آ گئی قانون بھی آ گیا اب شروع ہوا مسئلہ کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے اب چلا ہے ہزارہ سلسلہ دنیا بن گئی آسمان زمین بن گئے انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں سب سے پہلا انسان سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں ایسا نہیں ہے اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخل آتا فرمایا جنت میں عمر بسر ہوئی جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ السلام دنیا میں بھیج دیئے گئے بسانا تھا دنیا کو آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میری بیٹے ہیں میری ایک وسیعت قبول کر میری ایک وسیعت سن میری آخری بات سن جی اببہ فرماو فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے جب بھی کوئی مصیبت آئے جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ پاک سے مانگنا اس کی دربار اس کے دربار میں جھولی پھیلانا اس کے سامنے دامن پھیلانا اس کے دروازے پہ گدہ گری کرنا اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ابھی جو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصریف لانے میں حضرت سیس علیہ السلام نے فوراں پوچھا میرے ابباب البشر آپ ہیں انسانیت کے ابباب ہیں سارجال کے سردار آپ ہیں اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھا رہے ہو یہ کہان ہے فرمایا بیٹا میں جلت میں رہ کے آیا بلا وقت گزار کے آیا میں نے جلت میں رعائش رکھی میں نے جلت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ سرخ یاکوت کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یاکوت کے مکانوں پہ اور مشکو امبر زافران کی بنے ہوئے محلات کی دروازوں پہ اور جلت کی ایک ایک نہر پہ اور جلت کے درختوں کے ایک ایک پٹے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پر نہ اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں باز پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں اپنی گلیوں میں اپنے محلے میں جا کر کہ یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے کتنا بڑا مانتا ہے کس حیثیت سے مانتا ہے پتہ تو چلے یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی یاد رکھنا اسے بھی اور پیچھے چلو جنابِ آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں لیکن اکیلے ہیں اکیلے ہیں تنہائی خلوت پریشانی اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی اپنا ہم اثر کوئی نہیں ہم جنت کوئی نہیں تجربہ کر لو کوئی بہت علی شان محل ائر کنڈیشن بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو ایک دن میں گبرا جائے گا بلکہ گھنٹے میں ہی کہ میں کدھر جاؤں کیا کروں پنٹھوں کو کیا کروں ائر کنڈیشن کو کیا کروں خوبصورتی کو میں تو یہاں اکیلہ ہوں تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی خلوت میں پریشانی ہوئی اکیلہ پر محسوس کیا اللہ پاک نے جوڑا چاہ دوں اب آگا ہی چونکہ آپ ساری انسانیت کے اببہ ہے اور یہ سارے جان کے انسان و آدمیوں کی امہ ہے اس کا حق مہر یہ ہے یہاں کھڑے کھڑے یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ بیس مرتبہ درود پاک پڑھو حق مہر آدھا ہو جائے گا ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمت بیان کرائی جا رہی ہے کوئی چیز ابھی نہیں بنی ایک جوہاں دنیا میں آیا ہے لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کے قیمت جو ہے حق مہر کی وہ بیس مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی وجہ ہے گومزمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہینی فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو میں بھی زکاة دیتا ہوں تم بھی زکاة دو میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو میں بھی یوں کرتا ہوں صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا فرما محبوب کریم لیکن بات چل رہی ہے اب صاحب بات ہے کہ قرآن کریم کی قرآن کریم کش پہ نازل ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بائیس برچ پانچ مہینے پندرہ دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا سمجھو بات کو کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناوگے تو قرآن کریم کی جب عیت اترتی تھی نازل ہوتی تھی اور حضور قیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے بتاتے تھے تو صحابہ اکرام اس عیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس عیت کا مطلب کیا ہے کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ اکرام آگے نکل گئے فاروق آدم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں تو کس نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں آفزہ کمزور ہے کہ نہیں کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے اللہ اکبر فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں اگلے دن پہ دوسرا سبق لیتا ہوں نماز کی آیت آئی تو صحابہ اکرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ روکو یوں کرنا اب قرآن میں جو ہے ورکا ہو ورکا ہو روکو کرو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکو کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ روکو کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو سبحانہ ربی العظیم پڑھے ہاتھ کہاں رکھیں نگاہ کہاں ہونی چاہیے پیر کس طرح ہونے چاہیے کمر کس طرح ہونی چاہیے سر کس طرح ہونا چاہیے یہ کیسے پتا چلتا اسی لئے قرآن میں کہا بس جو جو سجدہ کرو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا گچنے کہاں رکھو کونیاں کیسے رکھو ہاتھ کہاں رکھو ناک کیسے رکھو ماتھا کیسے رکھو یہ سب کچھ کر کے دکھایا اسی طرح صحابہ اکرام نے جب قرآن مجید کی یا ایت اتری ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ لنبی صحابہ اکرام نے پوچھا ہے کیف نسلی علیکہ یا رسول اللہ اتنا بڑا جو حکم آیا ہے اتنی بڑی جو شان آئی ہے کہ درود بھیجو درود پڑھو کیف نسلی علیکہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کیسے درود پڑھیں ہم حق بھی تا پوچھ لے کر صحابہ اکرام نے پوچھا بھی اب توجہ کرنا پہلے یہ لفظ سمجھ لو میرے قرآن سمجھنے کے لئے زدنا کیا کرو کہ میں فلا فرقے کا ہوں فلا مولوی کا مقتدی ہوں اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو کسی فرقے اور زد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو اگر سبز رنگ کے سیشے لگاؤگے جہاں سبز نظر آئے گا سفید لگاؤگے سفید نظر آئے گا جب تُو قرآن کو زد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کٹھ بھی نظر نہیں آئے گا ایمان کی نگاہ سے دیکھ نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھ کر تو صحاب اکرام نے سوال کیا کئی فَنُسَلِّ عَلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح درود پڑھیں اتنا بڑا جو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اللہ پاک کی رحمت کی چادر درود پڑھنے والے کو اپنے اندر پیٹ لیتی ہے اتنا بڑا مرتبہ ہے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا پڑھتا اگر کوئی مر گیا قیامت کا میدان میں اس کے موہ سے کس طوری کی خوشبو آئے گی اتنے بڑے سواب کی چیز اتنے بڑے درجے کی چیز خود سکھاؤ خود بتاؤ کیسے ہے فَرْمَا يَقُولُوا وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سُلَحْتَ عَلَى اِبْرَاهِيم puesto وَعَلَى آلِ İبرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيم waiting مَا لَا آلِ إِبْرَاهِيم goddess میں با وضو مسجد میں منبر کے اوپر بیٹھا ہوں ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ نے جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے اس میں ایک لفظ کی میں نے حیرہ پھیری نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہی درود ہے حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے صدیق اکبر نے یہی پڑھا فاروق آدم نے یہی پڑھا عثمان زنورین نے یہی پڑھا علی مرتضی نے یہی پڑھا حسن حسین نے یہی پڑھا فاطمت زہرہ نے یہی پڑھا عیسی صدیقہ نے یہی پڑھا ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ نے یہی پڑھا پندرہ سو سال کے ولیوں نے یہی درود پڑھا اب ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنے یقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خود سکھایا یہ اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں لکھی ہو کروڑی ہو تاج ہو یعزان سے پہلے والا ہو بعد والا ہو کوئی بھی ہو یہ عقیدت ہو تو ہو لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں شہابہ اکرام کا پڑھا ہوا نہیں تمہارا کیا ہے تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دوگے ہاں تم نے تو یوں کہنا ہی ہے تم جو بندی جو ہوئے واہ بھائی واہ کمال ہے کئی لوگ کہتے ہیں اے تو قاری عنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعاشق بڑی صیرت بیان کرتا ہے پر اندازہ لگا اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد میرے ولی تیرے ولی کتب عبدال ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے وہ سواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں یہی وجہ ہے کہ پندرہ سو سال پندرہویں سردی چل رہی ہے نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد تو لارڈر سپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا نماز میں ہیرہ پھیری ابھی نہیں آئی نماز میں یہی درود پوری امت یہی درود پڑھتی ہے جو بندی ہوں بریل بھی ہوں اہلِ حدیث ہوں کوئی بھی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک آپ سے سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے ایک دلیل اور سن لو اللہ پاک جل لے شان ہوں نے نیت بند بھائیے یوں فرمایا یوں ایوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ اللہ اکبر کیا مطلب کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے بیوی بچے دکان کارخانہ جائے اس ہی تحصیمیں میں تو محلہ تیری بڑائی بیان کرتا ہوں میں تو تیرا ہوں اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑا الہم شریف کھڑے کھڑے پڑا قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی رکو میں سبحان ربی العظیم پڑا سجدے میں سبحان ربی العالی پڑا جب آئی درود پاک کی باری اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑ میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک بیلکل تسلی سے دوس جا خانو ملی کا روح کی بنے کی طرف ہو مانے سکون سے تسلی سے ابھی تم کہو گے کہ درود درود کی بات کر رہا ہے اتحیات میں سلام ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے اللہ کے نبی نے ایک لاکھ انکٹیس آگار صحابہ نے اہل بیعت نے سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے سارے والیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑا یہ جو کھڑے ہو کر پڑتے ہیں یہ نبی کا درود سلام نہیں یہ لارڈ سپیکر کا سلام ہے دس پندرہ سال پہلے جب تک لارڈ سپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے اللہ اکبر سے اعزان شروع ہوتی تھی لا الہ الا اللہ بھی ختم ہو جاتی تھی اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاء اللہ اعزان صحیح آئے گی اللہ کرے سپیکر روئے ہی نہ اعزان جو صحیح آئے گی کسی نے ایک کلے کی مزان بنا لی کسی نے یوں بڑا لی تیرے بنے ہوئے مکان میں اگر کوئی ذرا سی لکڑ کی یا لوہے کی کلی ٹھوکے تکلیف ہوتی ہے ہوئے مکان کے زینت کو بگار رہا ہے ہم نے رنگ روپن کرایا چپس کرایا پیسے لگائے تُو نے کیل کیوں گاڑی اور مکان مکمل ہونے کے بعد تُو ایک معمولی سی کیل برداست نہیں کرتا خدا آپ نے دین میں یہ تیری بیدت کیسے برداست کرے گا تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹہ لگ گیا کوئی چھورا نہیں لگا ستیر نہیں لگا کوئی لگ کر تیرے پیر میں نہیں چلی گئی ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی پیر کو اٹھائے پھر تا کی ہو یا کہ کانڈہ لگ گیا تکلیف ہے تُو ایک کانڈہ برداست نہیں کر سکتا پیر میں کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بیدت برداست کرے گا اس لیے چلتے پھرتے اچھتے بیشتے درو شریف یہی پڑھو اگر پورا سواب لینا ہے جس کی میں نے جان کر تفصیل اس لیے عرض کی کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا سواب کیوں لے پھر تھوڑا سواب کیوں لے پوری دنیا کو چیلنج ہے اس درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا اور ہی نہیں سکتا اب اگلی بات سنو پلے بان کے لے جانا قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ ہمارا ایک اور ایمان ہے عقیدہ ہے یقین ہے کہ نبی پاک سب کہت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نماز حج زکاة جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی قرآن نے دوائی دی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لبوں کو ہرکت نہیں دیتا تو جب یہ عقیدہ بناوگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان ہے نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو درود عرش سے آیا ہو جو درود اللہ نے بھیجا ہو جو درود کالکملی والے نے خود تعلیم دیا ہو صحابہ نے پڑا ہو ساری دنیا نے پڑا ہو قطب اور عبداللوں نے پڑے ہو جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہو اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہو اس درود کو چھوڑ کر آج سرہ سرہ کے بنا لیے کسی نے اعدان سے پہلے بڑھایا کسی نے اعدان سے پیچھے بڑھایا کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا خدا کی قسم سیدہ آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آدسہ فی عمرینا جو میرے دین میں نئی بات نکالے فہوا مردودن چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے باتیں بناتے ہیں لوگ او جی سواب ہی ہے نا کریوں کر لے تو میرا خیال ہے گناہگار میں اور آپ کیونکہ زیادہ ہیں آج جمعے کی چار رکار پڑھو تاکہ زیادہ سواب ملے گناہ ماف ہوں یہ پتہ شرط ہے تعبیداری شرط ہے دین مکمل کر دیا اللہ پاک جلل شانہو نے آخری لفظ لکھے لے جاؤ غارِ ہرا کی تلائیوں میں جو قرآن اٹھنا شروع ہوا تھا جو پیغام آنا شروع ہوا تھا وہ میدانِ عرفات میں جبلِ رحمت کے پاس ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غارِ ہرا میں شروع ہوا اور میدانِ عرفات میں ختم ہو گیا اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں ہزاروں چیزیں ہیں کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے پھر حرج کرتے کرتے سارا دین ختم ہو جائے گا نہیں جی لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے قبر دیکھو آخر دیکھو حدیث پاتھ میں آتا ہے ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس آدمی نے بگاک کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا اللہ کہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے نمازیوں کی پہچان ہوگی یہ آرزہ وضو وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے رہے ہوں گے چمک رہے ہوں گے فرمایا کئی ایسے کارے چیرے ہوں گے انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا اس لیے نہ تیرے باپ کا دین نہ میرے باپ کا دین نہ کسی ولی کا دین نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے اللہ کا اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آگیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہی ایک بزرگ ہستی تشریف لائیں گی اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کئی بات میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا نہ میں عمال بگڑ گیا میرا تو یوں آتا ہے حدیث پاک میں انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے اس کی برکت سے گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے وارا پلڑا زمین پہ لگ جائے گا احلال ہوگا چلا جا جنت میں تیرا نام عمال وزنی ہو گیا نیکیوں والا یہ مسئیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں جی فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو تم مجھے پہ خالص درود پڑتا تھا اللہ نے مجھے پہنچایا میں نے اسے سمال کے رکھا آج میں نے وہی درود پاک تیرے نام عمال میں لگ دیا اس لئے عادت بناو مزاج بناو چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی تسبیح تحلیل کی درود پاک کی انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوں گی رغبتیں پیدا ہوں گی اللہ پاک سہتر و حاجات پوری فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے اللہ پاک عمل کی توفیق اتا فرمائیں گے پرورتگار عالم نے اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چان تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ سمندر تھے نہ دریا تھے نہ پہاڑ تھے نہ درخت تھے کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے زوا یعنی حق سبحانہ وتعالی وتقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی اس کے علم میں سب کچھ تھا عالم ارواح میں سب کچھ تھا چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماری چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا کوئی نبی نہیں آیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا ایک جلسہ فرمایا اس جلسے کی شان کا کیا کہنا جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے جو رکا موسیٰ علیہ السلام ہو عبراہیم علیہ السلام ہو نوہ علیہ السلام ہو آدم علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سارے رسول سارے نبی سارے پیغمبر جس اس لاج میں اس کٹھے ہوں کیا کہنا اس اجلاس کا اور جس غرض کے لئے اللہ پاک نے جمع فرمائے کٹھا فرمایا اس غرض کا کیا کہنا اس مقصد کا کیا کہنا اس مطلب کا کیا کہنا جس لئے یہ سارے نبی اللہ پاک نے پہ دربار میں بلائے بڑے سے بڑا نبی چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر تمام کے تمام موجود ہیں سب شریک ہیں اس لئے ان سب کو اکٹھا فرمایا اس لئے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے جرعی یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم اروح میں ڈنکہ بجا دیا جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی اصل مسئلہ میں آپ کے سامنے لایا چاہتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لئے سردار بنا کر کے بھیجا رحمت اللہ علیہ وسلم ہے تین ایک عالم اروح ایک عالم دنیا ایک عالم برزخ چار ہیں اور ایک عالم آخرت اللہ پاک جل لے شان ہوں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں چارے جہانوں میں سرداری بیان فرمائی پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں تجھے نہیں مانتے تیری رسومات کو نہیں مانتے تیری خرافات کو نہیں مانتے تیری بکواس کو نہیں مانتے جو کال ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں دنیا وجود میں نہیں آئی آسمان نہیں زمین نہیں ستارے نہیں چاند نہیں دن نہیں رات نہیں کوئی چیز نہیں اللہ پاک نے سارے انبیاء اکرام کو جمع فرمایا ہوا ہے سارے انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قراردات رکھ دی سارے پیغمبروں سے اپنے خاص بندوں سے ایک لاکھ چوبیس آزار پیغمبروں سے زبیح اللہ بیچ میں ہے خلیل اللہ بیچ میں ہے کلیم اللہ بیچ میں ہے نوح نجی اللہ بیچ میں ہے آدم علیہ السلام بھی ہیں سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اللہ پاک نے قرار داد رکھ دی مقصود رکھ دیا جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا قرض رکھ دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْسَاقَ النَّبِگِينَ او میرے رسولہ او میرے نبیوں او میرے پیغمبروں او توریت والے انجیل والے زبور والے صحیفوں والوں او میری شریعت کو ماننے والوں میری خدای کو تسلیم کرنے والوں میری کبریائی کو ماننے والوں میری عظمت کو ماننے والوں میری توحید کو ماننے والوں میری یکتائی کو ماننے والوں میری خالقیت کو ماننے والوں میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں ایک میں نے دستاویل تمہارے سامنے رکھ دی میں تم سب سے دسخط کرانا چاہتا ہوں ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا ایک دستاویل تمہارے سامنے رکھ دی میں نے قرار داد پیش کی تم اس کی تائید کرو مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرار داد نہیں چلے گی یا یہ دستاویل نہیں چلے گی یہ بات نہیں اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے فرمایا تمہارے دسخطوں کی مجھے ضرورت نہیں تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے آتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں میں بے پرواہ میں بے نیاز واللہو والغدیجی الحمید مجھے تو کوئی ضرورت نہیں نہ میں نبیوں کا محتاج نہ میں رسولوں کا محتاج نہ میں پیغمبروں کا محتاج نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں صرف قیامت تک کے لوگوں کو مجھے تو کوئی ضرورت نہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں